قبر کی پکار مردہ نیک مندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے اے قبر اگر یہ اونوں سے ہے جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہے تو میں اس سے لیے گلزار بن جاتی ہوں چنہ سے پھر اُس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے ارسی روح رب العالمین جل جلالہ سی بارگاہ کی طرف ترغاز کر جاتی ہے یاد رکھئے قبر میں صرف عمل جائے گا آپ کی بلند سوچیاں محلات مکانات آپ کی بیلنس آپ کا بیلنس آپ کا رسیع کاروبار آپ کے بڑے بڑے پلانٹ آپ کے لہلہات چھت اور خوشن ماداغات یہ سب آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے چنانکہ حضرت سیدنا عشوہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب مجید کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی باہی ران کو حرکت دیتا اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بار بچے کہاں ہیں میری نرمتیں میری دولتیں کدھر ہیں تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے صبح تیری قبر میں کوئی نہیں آیا ملکہ پانی میں پناہ ارشیف ہوئے سننے گا کان آخر موت ہے بارہا علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مطمان آخر موت ہے